موسیقی انڈیا اور چائنہ کے درمیان جو بارڈر ڈسپیوٹ ہے بہت سارے لوگ اس کو زمین کے مسئلے کے تناظر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن میرا یہ موقف ہے کہ یہ زمین کے مسئلے سے کہیں بڑا مسئلہ ہے مطلب آئیڈیالوجی کا تو مسئلہ میں کہتا رہا ہوں چیئرمن ماو کی وہ جو ایک بڑا مشہور کال ہے اس کے حوالے سے تو کہتا رہا ہوں لیکن یہ گلوبل جیو پولیٹکس اور گلوبل جو پاور بیلنس ہے اس سے بھی جڑا ہوا مسئلہ ہے اس کی جو روٹس ہیں اس مسئلے کی وہ بڑی ڈیپ ہیں اگر انڈیا یہاں پر ہار جاتا ہے تو امریکہ کا بہت کچھ لٹ جائے گا یہاں پر لٹ جائے گا لٹرلی لیکن اگر انڈیا کی یہاں پر پوزیشن بہتر ہوتی ہے چائنہ کو ڈیمیج ہوتا ہے تو امریکہ کی بلے بلے ہو جائے گی تو یہ مسئلہ اصل میں گلوبل پاور بیلنس سے جڑا ہوا ہے صرف زمین کا مسئلہ نہیں ہے دونوں ملکوں کے درمیان اب پچھلے چوبیس اٹھالیس گھنٹوں میں دو تین ایسی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جنہوں نے یہ بات تو صاف کر کے رکھ دیئے ویسے تو میں یہاں پر کافی عرصے سے یہ بات کرتا رہا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے صرف یہاں کا مسئلہ نہیں ہے دو تین اسٹیٹس کا یہ اس سے کہیں بڑا مسئلہ ہے دیکھیں پچھلے دنوں یہ ہوا کہ مودی صاحب نے فیصلہ کیا تیسری مرتبہ پر دھانمندری بنتے ہی انہوں نے اپنی انٹینشنز ظاہر کر دی طبط کے تیس علاقوں کو رینیم کیا انہوں نے انڈیا نام دیا ان کا لیکن اس دیولپمنٹ کے دو تین دنوں کے بعد ہی امریکہ نے کچھ ایسا کیا ہے جو کہ شاید بہت سارے لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اسی سے جڑا ہوا ہے امریکہ نے ایک مرتبہ پھر سے طبط کارڈ ریوائیو کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے بلکہ کر دیا ہے انہوں نے ریوائیو وینس ڈے والے دن یہ جو ابھی وینس ڈے گزرا ہے امریکہ کی کانگریس نے ایک بل پاس کیا ہے اور وہ بل ابھی جو بائیڈن کی ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے طبط کے حوالے سے وہ بل ہے اگر جو بائیڈن اس بل کو سائن کر دیتا ہے جو کہ کر لے گا کر لے گا سائن پرابلی وہ ایک دو دن کے اندر ہو جائے گا تو یہ ایکٹ بن جائے گا اور پھر یہ امریکہ کے اوپر فالو کرنا لازم ہے اچھا اس بل میں کیا لکھا ہوا ہے اس بل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو طبط ہے نا چائنہ کا طبط کا علاقہ اس کے اوپر ڈائلوگز ریزیوم کروانے ہیں کس کے درمیان چائنیز کے درمیان اور دلائی لامہ کے درمیان دلائی لامہ کارڈ جس کا میں اکثر اپنے پروگرام میں ذکر کرتا رہتا ہوں میرے پرانے ویورز کو اس کا علم ہوگا تو دلائی لامہ اور چائنہ کے درمیان ٹاکس ریزیوم کرانے ہیں تاکہ طبط کے مسئلے کو انورٹیڈ کاماز میں مسئلہ ایشو اس کو ریزولف کیا جائے ویسے میں آپ کو یہ بات یاد دلا دوں چودہ سال ہو گئے ہیں چائنہ نے طبط کے اوپر کسی قسم کا کوئی یہاں پر ڈائلوگ شروع نہیں کیا بند کر دیا انہوں نے کہا کہا ہے کا ڈائلوگ انہوں نے ختم کر دیئے تھے ڈائلوگ دوہزار دس کے اندر جیسے ہی چائنہ اُبھرا ہے اور بیلٹ این روڈز آیا ہے اور چائنہ کا پاور بڑا ہے تو انہوں نے طبط کا مسئلہ ہی بند کر کے رکھ دیا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کوئی ایشو نہیں یہ طبط ہمارا ہی ہے اصل میں تو 2010 سے لے کر ایک سسپنڈڈ ہے ڈائلوگ ختم ہے امریکنز اس کو ریوائیو کرنے کے چکر میں ہیں اور اسی حوالے سے ان کے کانگریس نے بل پاس کیا ہے اب اس بل کی ایک کوپی ذرا میں آپ کو اپنی سکرین پر دکھاتا ہوں پانچ جولائے کو پاس ہوا اس کا ذرا ٹائٹل دیکھئے یہ ان کی اوفیشل ویب سائٹ پر لگا ہوا تھا کانگریس کی جو اوفیشل ویب سائٹ ہے ٹائٹل ہے اس کا کہ پروموٹنگ آ ریزولیشن ٹو دی تیبت چائنہ ڈسپیوٹ ایکٹ دونوں کے درمیان ڈسپیوٹ ہے یہ زمین ہے تیبت کی امریکہ کہہ رہا ہے ایک تو تیبت آٹونمس ریجن ہے نا چائنہ کا کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہسٹوریکلی تیبت کا حصہ ہے لیکن اس وقت چائنہ کے دوسرے پروونس اس کے اندر شامل ہیں تو وہ بھی اس کے اندر ایڈ کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو ریلیٹڈ ادھارے ہیں امریکہ کے وہ چائنہ کے پروپوگنڈا کو کاؤنٹر کریں گے تیبت کے حوالے سے یہ جو کہتے رہتے ہیں تیبت ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے تو اس کو امریکہ کاؤنٹر کرے گا ریلیونٹ جو ان کی اتھارٹیز ہیں وہ کاؤنٹر کریں گی اور وہ یہاں پر اس ایشو کو اٹھائیں گی کہ نہیں تیبت یہاں ڈسپیوٹڈ ایریا اب اس پہ زہر سی بات ہے امریکہ اور ان کے درمیان تو ٹائز خراب ہی ہوں گے لیکن وہ بارٹ وار کی طرف تو کنورٹ نہیں ہوں گے چائنہ اور امریکہ تو نہیں لڑیں گے آپس میں لیکن انڈیا کیا کیا ہوگا مسئلہ یہاں پر انڈیا کا ہے اور یہ جو میں بات کرتا رہا ہوں کہ ایک جنگ ہونی ہے ان کے درمیان اس ایشو کو لے کر وہ میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو یہ چیز پہلے ہو چکی ہے انڈیا کے ساتھ پاسٹ میں انڈیا کے ساتھ یہ چیز ہو چکی ہے انڈیا پہلے بھی امریکہ کے لیے یوز ہوا ہے تبت کے مسئلے کے اوپر اور ہوا یہ بات میں کہ امریکہ خود تو کٹ لیا پتلی گلی سے لیکن انڈیا بیچ میں فس گیا انڈیا نے اپنے بڑے علاقے گھوائے ہیں یہ جو اکسائی چن کا علاقہ ہے وہ بھی اسی جنگ کے اندر چلا گیا تھا جو کہ تبت کی وجہ سے چھڑی تھی آخر میں تبت کارٹ جب ڈمپ ہوا تو دلائی لامہ کو انہوں نے اٹھا کر تو یہاں پر پٹک دیا لیکن مترو آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ ادھر انڈیا تیس علاقے جو تبت کے ہیں ان کو رینیم کرتا ہے انڈیا نام ان کو دیتا ہے اور ادھر یہ کانگریس جو امریکہ کی ہے وہ یہ چیز جو اٹھاتی ہے پٹھاری سے جن نکالتی ہے پرانا سویا ہوا ایشو تھا اس کو دوبارہ سے ریوائیف کرنے ہی کوشش کرتی اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے انڈیا اور امریکہ ساتھ میں مل کے کھیل رہے ہیں تبت کے اوپر تو امریکہ تو وہ رہاں وہاں پہ ساتھ سمندر پار اس کا تو بورڈر لگتا ہے انڈیا کا یہاں پہ چائنہ کے ساتھ آپ کو پتا یہ اتنے سارے ملکوں کا بورڈر چائنہ کے ساتھ لگتا ہے ریشنز کا پاکستانیوں کا افغانستان کا سینٹرل ایشنز کا آسیان والوں کا کوئی بھی ملک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس لیول تک جا کے امریکہ کا پٹھو بننے کو تیار ہو یہ پٹھو والی حرکتیں ہیں صدی صدی پہلے بھی تو یہ سارے ایشوز موجود تھے نا کانگریس کے دور میں لیکن کیا معاملات انڈیا اور چائنہ کے درمیان یہاں تک کبھی پہنچے نہیں پہنچے کیونکہ انڈیا امریکہ کے لیے نہیں ایوز ہو رہا تھا انڈیا اپنے جو انٹرسٹس ہیں ان کو صرف پروٹیکٹ کر رہا تھا یہاں تک پہنچ کے انہوں نے کبھی نہیں کھیلا اس طرح سے یہ امریکہ کے لیے ہم ان کے ساتھ جنگی ماحول بنا دیں یہ اس بندے نے کیا ہے مودی سرکار نے یہ ساری اس کی خود کی پالیسیز ہیں کوئی اور اس میں ذمہوار نہیں ہے یہ ون مین شو ہے اصل میں بی جے پی کے اندر بھی اس کے آگے کوئی بول نہیں سکتا یہ جو بولتا ہے وہی پالیسی بن جاتی ہے تو یہاں پر صورتحال یہ پہنچ گئی ہے اب دیکھیں کہ تبت کے مسئلے پر بالکل آمنے سامنے ہو گئے اور ویسے یہ جو کہہ رہے ہیں دلائی لاما اور چینہ کے ساتھ ہم ٹاکس کروائیں گے امریکنز کہہ رہے ہیں یہ تو بسے بولتے رہیں گے ایکول پاور ہیں دونوں چینیز اور امریکنز ادھر سے یہ کوئی ڈیمانڈ بولیں گے ادھر سے چینیز بولیں گے شٹ اپ سیدھا سیدھا بول دیں گے شٹ اپ یہ دو تین مرتبہ ہو چکا ہے ایسا ان کے ڈپلومیٹ سیدھا سیدھا بول دیں گے شٹ اپ بھائی لیکن اگر انڈیا یہاں پر فیسلیٹیٹ کرتا ہے امریکہ کو اس ایشو کے اندر تو اس کو پھر احمالیا کے بارڈرز کے اوپر اس کا رییکشن بھی ویسے ہی فیز کرنا پڑ سکتا ہے جیسے دوہزار بیس میں وعدہ کیونکہ امریکہ اور چینہ تو ایکول فورسز ہیں لیکن انڈیا اور چینہ تو ایکول فورسز نہیں ہے نا انڈیا فورس ملٹیپلائر ہے میڈیم فورس ہے جیسے پاکستان ہے اگر فاکستان بھی ایک فورس ملٹیپلائر ہے میڈیم لیول کی فورس ہے یہ دونوں ملک سوپر پاور ہے نہیں ان کو سوپر پاور کی طرح ویسے بیہیف کرنا بھی نہیں چاہیے پاکستان تو خیر ویسے بھی نہیں کرتا انڈیا کو بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن انہوں نے سوپر پاور کی طرح بیہیف کیا ہے اور اس پروسس میں وہ امریکہ کے لیے ایک مرتبہ پھر سے یوز ہو رہے ہیں طبوت کی ایشو کے اندر لہذا امیترو یہ جو مسئلہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان یہ صرف بورڈر کا مسئلہ نہیں ہے مثلا انڈیا میڈیایات کو صرف یہی بتاتا رہتا ہے بورڈر کا مسئلہ ہے یہ صرف بورڈر نہیں ہے یہ ایشو اس سے کہیں زیادہ ڈیپ ہے یہ گلوبل پاور پولٹکس کا مسئلہ ہے یہاں پر بہت کچھ سٹیک پر لگا ہوا ہے امریکہ کبھی اور چینہ کبھی اور دونوں افورڈ نہیں کر سکتے یہاں پر ہارنا لہذا انڈیا اگر یہاں پر بلا وجہ میں ایسے ہی کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بھارا آنے ایسے ہی اگر وہ پھتکیں گئی ہیں بردونوں کی لڑائی میں چینہ اور امریکہ کی لڑائی میں تو ان کا خود کا ہی نقصان ہونا ہے اصل میں